وہ قیادت ہی کیا جو راز اگلدے سارے قیادت نام ہے اپنے آپ کو روکنے اپنے سینوں میں طوفانوں کو برداشت کرنے کا دشمن کی تھریٹ آنے کے بعد بھی مسکراہت کو پیش کرنے کہ کتنی باتیں نہیں بتانے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اگر تم جانتے ہوتے کہ مردے کے ساتھ کیا ہونا ہوتا ہے اور ہم تمہیں دکھاتے تھے تو تم اپنا مردہ ہی نہ دفناتے اس جرسے کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں روکی گئی ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو مہراج دکھایا گیا کوئی عام آدمی دیکھتا تو وہ بھولے نہ سماتا اس ٹائم آسو صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آئے آپ پریشان تھے کہ میں پہلے ہی میرے خلاف پروپاگینڈا کیمپین اتنی چل رہی ہے اور اب یہ حق اگر میں نے بتا دیا اتنے دروازیں ہیں جنت کے اتنے دروازیں ہیں جھنم کے جنت کے اندر باغ ایسے ہیں جنت کے اندر آگ ایسی ہے عذاب ایسے ہو رہے ہیں وہاں پر خال جو ہے وہ اتنی موٹی کرتی جائے گی آدمی جو ہے وہ اتنے فٹ کا کر دیا جائے گا یہ کیسے پرسید کریں گے ان کی ہیومن مائنڈ عوامی خطبے ہونے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامی خطاب کے اندر جزوی مسائل کم تھے عوامی مسائل زیادہ تھے یہ کلاس روم اکیڈیمکس کی باتیں ہیں یہ ون ٹو ون کانسلنگ کی باتیں ہیں عوامی لوگوں میں عوامی سمپل باتیں کی جاتے ہیں قیادت نام ہے زبط وہ زبط اپنے فورس آف پاور آف فورس کو روکنے کا بھی نام ہے اور اپنی نولیج کو بھی ایک محل پہ وہ لیڈر ہی کیا جو انفرمیشن لیگ کرتے سارے وہ قیادت ہی کیا جو راز اگلدے سارے وہ قیادت ہی کیا جو اپنے من کا حال سنا دے اور اس کے بعد بھی اس کا قدنا مانا جائے وہ قیادت ہی کیا جو دیلیسوں پہ اپنے آنسو بھادے لوگے قیادت نام ہے اپنے آپ کو روکنے کا خود کو تمسک کرنے کا اپنے سینوں میں طوفانوں کو برداشت کرنے کا ان طوفانوں میں ان امواجوں کا جو تحمل ہے جو اس کا حمل ہے اس کو اٹھانے کا اپنے درد کے بوجھ کو اٹھانے کا دشمن کی تھریٹ آنے کے بعد بھی مسکراہت کو پیش کرنے کا تیز ہواوں میں دیت جلانے کا نام ہے قیادت اس میں اگر آپ کا ایک جملہ پوری انڈسٹری پوری مارکٹ پورا شعبہ ہلا سکتا ہے اور آپ کے فائنینس کے عداد و شمار کے جو جن آئے تھے وہ ایک دن کچھ کہیں دوسرے دن کچھ کہیں تیسرے دن کچھ کہیں تو سٹاک مارکٹ کیسے اس ٹائم پر آپ کے جو ہے وہ سٹیبلائز ہوتی ہے آپ آ کے کبھی یہ بیان دیں تو وہ چیز ہل جائے یہ بیان دیں تو قیادت نام ہی خبروں کو چھپانے کا ہے بلکہ اس پر تو اسلام کے لیے شریع لحاظ سے کتنے اصول ہیں کہ کتنی باتیں نہیں بتانے گی اللہ کا نبی فرماتے ہیں اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تم زندگی نہیں گزار سکو گے رو رو کے تمہاری آنکھیں جو ہے نا وہ پانی کے سمندر بھا دے گی جو میں جانتا ہوں اور اگر تم جانتے ہوتے کہ مردے کے ساتھ کیا ہونا ہوتا ہے اور ہم تمہیں دکھا دیتے تو تم اپنا مردہ ہی نہ دفناتے اس جرسے کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں روکی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نے اتنا پریشر برداشت کیا ہے کیونکہ یہ نہیں لے سکتے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج دکھایا گیا کوئی عام آدمی دیکھتا تو وہ بھولے نہ سماتا اس ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آئے آپ پریشان تھے کہ میں پہلے ہی میرے خلاف پروپاگینڈا کیمپین اتنی چل رہی ہے اور اب یہ حق اگر میں نے بتا دیا کہ ساتھ اتنے دروازیں ہیں جنت کے جنم کے یہ کیسے پرسید کریں گے ان کی ہیومن مائنڈ تو اسی کے اوپر ہی ان کو ٹینشن لیکن آپ نے اس کا رکھ اور پھر جب پہلے سوال ابو جہل نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کیا وہ چوٹ کھائی پھر آپ نے اس نے جب پروپاگینڈا کیمپین کی لیکن الفاظ ہوتے ہیں جملے ہوتے ہیں جو دیکھ کے بولنے ہوتے ہیں کتنی نپی طولے انداز کے اندر بات کی جاتی ہے کہ بھائی نہ ایک فتنہ کریئٹ ہو جائے نہ فلسفہ خراب ہو جائے نہ لوگوں کو موقع مل جائے بات کرنے کا نہ کوئی اس طریقے سے آ جائے کہ جی فلان ٹچ چل رہا ہے یہ باتیں سنبھل کے کرنے والی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ لوگ ایک قیادت کے اوپر بائنوکلرز لگا کے بیٹھے ہو لوگ ایک قیادت اور لیڈرشپ کے اوپر نکتہ چینی کرنے کے لیے دور بینے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ستی سوچ کے ہوتے ہیں وہ ڈیپ جس قوم میں پیدا ہو جائے تو وہ مشکل باتیں بھی سن لیتی ہے اس لیے لیڈر ہمیشہ اسی سے جڑاوہ ایک اور نکتہ ہمیشہ میکروز بیان کرتا ہے پبلک کے اندر لیڈرز ہمیشہ کلیات پر بات کرتا ہے لیڈر ہمیشہ وہ بات کرتا ہے خطیب ہمیشہ وہ بات کرنا چاہیے ممبر کے خطیب کو بھی یہ چاہیے وہ علم دے جو سب پر اپلائے ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم کا جب آپ میکروز میں جائیں گے اور جزیاتی باتیں آپ عوامی خطاب میں کرتیں گے تو کچھ لوگ تو ریلیٹ کر لیں گے اس سے جو نہیں کر سکیں گے وہ آپ کے بارے میں ولنربل ہو جائیں گے اور ایک نیگٹیو کونٹیشن ان کے مینڈ میں آپ کے لیے آجائے گے اس لیے عوامی خطبے ہونے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامی خطاب کے اندر جزوی مسائل کم تھے عوامی مسائل زیادہ تھے کہ بھائی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹ نہیں بولنا اب جھوٹ لیکن لفظوں کا رد و بدل کسی جگہ پر کیا اگر جا سکتا ہے دو بھائیوں کی صلاح کرانے کے لیے یہ باتیں پبلکلی نہیں کی جاتی یہ کلاس روم اکیڈیمکس کی باتیں ہیں یہ ون ٹو ون کانسلنگ کی باتیں ہیں عوامی لوگوں میں عوامی سمپل باتیں کی جاتی ہیں اگر میں بیٹھ کے یہاں فقہ کے اصول پڑھانے شروع کر دوں گا یا میں ہائر ایول لیسر ایول ہائر گوڈ لیسر گوڈ خیر شر کے موازنے پڑھانے ہیں لوگوں کا دماغ بھوم جائے گا کہ بھائی یہ تو پوری منافقت چل رہی ہے وہ ایبسلوٹنس کہاں ہیں جو دین کی ہوتی ہے لار کانون کیسے کھڑا ہوتا ہے تو عوام میں وہ بات کرنے کی ہوتی ہے جو عوام سمجھ سکے گا اور اس پہ ایک اصول کھڑا ہے شریعت کا حدس الناصا لوگوں حدس الناصا بیما یارفون یا حدس الناصا لوگوں سے وہ بات کرو جو انہیں سمجھ آتی ہیں لوگوں سے وہ باتیں نہ کرو جن کے سروں کے اوپر سے گزر جائیں گی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی ولنریبلیٹی کریٹ ہو جائیں گی ڈر پیدا ہو جائے گا مارکٹ کے اندر لوگوں سے وہ باتیں کی جاتی ہیں جو لوگوں کو سمجھ آئے جس سے ایک پوزیٹیو ڈرائیو چلتی رہے تمہیں پیچھے لیڈر کو دھمکیاں آتی رہتی ہیں عوام میں آمنی کرتا ہوں چیئے